اسلام علیکم جی ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید اور اس وقت تقریباً رات کے ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور اس وقت میں بالاکوٹ آیو بریج پر موجود ہوں دریاء کا باؤ شدید زیادہ اس وقت تیز ہو چکا ہے جیسا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ منور ویلی سے ایک ریلہ نکل آیا ہے اور وہ ریلہ اس وقت آ چکا ہے اور دریاء کتنا زیادہ تیز ہو چکا ہے سامنے ہوتل میں پانی گز چکا ہے بالاکوٹ پول کے ساتھ جو ہوتل تھا اس کے درمیان تک پانی جانے والا ہے اور اسی طرح سلاب کا دونوں سائٹ سے انتہائی خطرناک ہو چکا ہے اور بڑے بڑے پتھر اس وقت دریاء کنہار میں آ رہے ہیں انتہائی خطرناک اس وقت دریاء اور پول پورا آیو بریج جو ہے وہ ہل رہے ہیں بڑی بڑی لکڑ اور جو بڑے بڑے پتھر ہیں وہ اس وقت دریاء کنہار میں اور جس ریلے کی بات کی جا رہی تھی وہ ریلہ ابھی یہاں پر پہنچتا جا رہے اور اس ریلے میں بڑی لکڑ اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں اس سے پہلے والے پروگرام میں میں نے آپ کو نکھ سنات کی حوالے سے بتایا تھا تو مجھے ایک بھائی نے منور ویلی سے کال کر کے بتایا ہے کہ منور بیلہ میں تقریباً آٹھ سے نو گاڑیاں جو کہ دریاء کنہار کی نظر ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ایک اور بڑا نقصان ہوئے ایک ہوتل جو کہ دریاء کی نظر ہوئے اس کے دعویٰ پارہ سے تیرہ آدمی کے بارے میں پہلے تو دس آدمی کا بتایا جا رہا تھا لیکن ابھی بارہ سے تیرہ آدمی جو کہ دریاء کنہار کی نظر ہوئے ہیں سنگر سے جو لاش دریاء جو ایک خاتون دریاء کنہار کی نظر ہوئی تھی اس کی لاش بسیا کے مقام سے پکڑ لی گئی تھی لیکن اس کے علاوہ آٹھ سے نو لاشیں جو کہ دریائے کنہار کی نظر ہوئی تھی ان کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا انشاءاللہ صبح تک شاید وہ لاشیں بھی مل جائیں گی اور گڑی حبیبولہ سے جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے گڑی حبیبولہ سے دریائے کنہار کا پانی بھی گڑی پل کو چھوتے ہوئے آج جا رہا ہے اور گڑی پل تک پانی پہنچ چکے ہیں اور بالاکوٹ آیوب بریج سے بھی حالات انتہائی آسازگار ہیں اور ابھی جو دوسرا ریلا تھا وہ یہاں پر پہنچے ہیں جس میں بڑے بڑے پتھر اس وقت یہاں پر آئے ہیں اور جو ٹریفک پولیس ہے مانسیرہ کی جناب متصر زیا صاحب وہ یہاں پر موجود ہیں پل انتہائی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے کیونکہ اس کے نیچے سے بڑے بڑے پتھر اور لکڑ گزر رہی ہے جس وجہ سے پل کے گرنے کا خطرہ ہے تو اس وجہ سے یہاں کی جو پولیس ہے جناب متصر زیا صاحب جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ٹریفک کو یہاں پر مکمل طور پر روک دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جب تک دریا کا پانی کم نہیں ہو جاتا تو ہم یہاں سے صرف ایک گاڑی چھوڑیں گے اس کے علاوہ اس روڈ پر ٹریفک وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے پولیس کی جو گاڑی ہے ٹریفک کی وہ یہاں پر کھڑی ہے اور انہوں نے یہاں سے ٹریفک کو روکا ہوا ہے لیکن دریا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اندیرے کی وجہ سے میں آپ کو مکمل اس طرح تو نہیں دکھا پا رہا لیکن اس وقت جو دریا کے حالات ہیں دریا بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے دریا کم ہوا تھا لیکن ابھی دریا انتہائی زیادہ تیز مجھے دیکھنے کو مل رہے اور کافی خطرناک ہو چکا ہے اس میں بڑے بڑے پتھر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور مختلف جگہ سے ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ کئی زیادہ لاشیں ابھی صبح جا کر پولیس سے ہم مکمل اپ ڈیٹ لیں گے کہ کتنے آدمی دریا کنہار کی نظر ہوئے ہیں اس سلاب میں اور بتایا جا رہے کہ رات کے وقت اور زیادہ سلاب آئے گا رات کے وقت اور زیادہ خطرہ ہے تمام دوستوں سے گزاری جائے گا یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم پر اپنا حاص کرم کرے اور ہمیں اس مشکل سے نکالے یہ ایک مشکل کی گھڑی ہے اللہ پاک کے امتحان ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل کی گھڑی سے اس امتحان سے نکالے اور جو لوگ ناظرین دریا کنہار کے ارت گر رہتے تھے پولیس کی جانب سے ان کے مکانات بھی خالی کروا دیے گئے ہیں اور جو خیمہ بستی کے لوگ تھے ان کو بھی یہاں سے ان کے گھروں سے شفٹ کر دیے گیا ہے اور ان کے جو خیمے ہیں وہ مکمل طور پر یہاں پر خالی کر دیے گئے ہیں کیونکہ جو منور بیلا کا مقام ہے وہاں سے آٹھ نو افراد جو کہ ہانہ بروشت ہے وہ اس دریا کی نظر ہو گئے ہیں فلٹ سے تو اس لیے لوگوں کو شدید جانی نقصان ہے جس وجہ سے جانی نقصان کے بچاؤ کے لیے لوگوں کے جو دریا کنہار کے قریب ارت گرت گر ہیں وہ بھی خالی کروایا جا رہے ہیں اور اس وقت بالا کوٹ کا یہ جو سامنے پول کے ساتھ جو ہوتل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس پول سے تمام جتنا بھی اندر سامان تھا کرسیاں تھی ٹیبلیں تھی جتنا بھی نقصان تھا وہ یہاں سے انتظامیاں نے خالی کروا دے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی خطرناک حادثہ ہو جاتا ہے یہ دریا اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو اس میں اس کو خالی کر جائے اور جو ایمبولینسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں غلام اسنڈ ٹرسٹ کے ایمبولینس ابھی ایک اور یہاں پر پہنچی ہے ایمبولینسز بھی یہاں پر لا کر ایمجنسی کے لیے کھڑی کی ہیں اور این ایچ اے کے جو اسسسٹن ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اس وقت مدسر زیادہ صاحب کے ساتھ بلکل یہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ہر دم یہاں پر تیار کریں ہیں ہماری این ایچ اے کی مشینری بھی یہاں پر تیار ہے جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے جہاں سے ہم کل سے انچارلہ روڈ کو آزاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے کوشش کریں گے کل سے روڈ آزاد ہو جائے جگہ جگہ سے پل ٹوٹنی کی وجہ سے راستے جہاں سے بند ہوئے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کے جو انچارل ہیں مانسرہ سے جناب مدسر زیادہ صاحب اس وقت بالاکورٹ میں پہنچائے ہیں اور بالاکورٹ آئیوگ بریج پر